سلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جوئیہ اور میرے ساتھ موجود ہیں انایت اللہ کیسے ہیں آپ بھائی محمد علی اور ساتھ میں کمال شاہ سید محمد کمال شاہ کیسے ٹھیک ہے آپ لی ڈی کا کام کرتے ہیں جی ہاں بہت کب سے شروع گیا دسمبر دوہزار اٹھارہ اب دسمبر آنے والا ہے ایک سال ہو چلا ہے آپ کو اب مجھے مکھن لگا دیں آپ کی ویڈیو دیکھ کے کام شروع گیا تھا تھوڑا سا والیم جو ہے چارہ کیے گا ایکچوال میں حقیقی معنی میں آئیڈیا کہاں سے آیا آئیڈیا ایکچوال میں ہی حقیقت بات ہے کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہی آیا ویسے ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا میں خود اپنا جو ہمارا کام تھا تینوں کا مختلف کام تھا میں کام کرتا تھا یو پیس سٹیبلیزر وائنڈنگ وغیرہ یہ کام کرتا تھا ریپیرنگ وغیرہ اور بھائی جو ہیں یہ نیواجات کا کام کرتے تھے وہ بھائی موٹر سائیکل مکینک تھے تو یہ جو آئیڈیا آیا یہ آپ ہی کی ویڈیو دیکھ کر اور اس کو اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا اور اتنی اچھت انداز سے بیان کیا گیا کہ مطلب پھر آپ کو فون کرنے کی آپ سے رابطہ کرنی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی اور رام شالمی گئے اور وہاں سے وہی کچھ ملا جو آپ نے بولا تھا کام شروع کر دیا کتنے برینڈ چلا رہے ہیں برینڈ دو کیا کیا نام سے سوابی کے نام سے اور کلاسک کے نام سے سوابی اپنے علاقے کی نسبت سے جی ہاں اور کلاسک اچھا نام ہے اس لیے جی ہاں سارا را میٹیریل پرزا جات کی شکل میں لاہور سے خرید کرتے ہیں جی ہاں لاہور شالمی سے لاہور شالمی سے سارا راڑا شالمی وہ میٹیریل آپ کے پاس کیسے پہنچتا ہے خود لے کر جاتے ہیں یا بذریہ بلٹی آتا ہے شروع شروع میں تو خود لے کر آتے تھے پھر بعد میں بلٹی کا شروع چونکہ کام لائے تھا بعد میں بلٹی بلٹی پہنچتا ہے پھرزا جات کو جوڑتا کون ہے پھرزا جات کو لڑکے رکھے ہیں وہ جوڑتے ہیں ان کے دوری ہوتی ہے چار روکے پر بلپ کے حساب سے مزدوری دیتے ہیں اور بلٹی کا خرچہ کتنا پڑھ جاتا ہے بلٹی کا خرچہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ رہا ہے اچھا تو یہ ایک پیس جو ہے ہم بات کریں مثال کے طور پر ایک بلپ کی تو کتنے میں پڑھ رہا ہے خول اور اس کی ایلیڈیز اور اس کا سرکٹ ایک پیس اگر بارہ وٹ کی بات کریں تو وہ ہمیں پڑھ جاتے ہیں تقریباً اٹھانوے روپے پیس پڑھتے ہیں یا آپ کو پڑھتے ہیں ہمیں پیسز پڑھتے ہیں پھر ہم پڑھ کرتے ہیں تیار ٹیار ہونے کے بعد مزدوری ڈالنے کے بعد oit اس میں بالٹی خرچہ بھی شامل ہو گیا بلٹی خرچہ بھی شامل ہو گیا مزدوری بھی شامل ہو گی بوجھلی کا خرچہ اور دبا بھی شامل ہو گیا ربا بھی شامل ہو گیا جمعی بُ Pillage خرچی breakout touchinglé Bank 98 میں بڑھا اس کو راؤنڈ کرتے ہیں ہاتھ سو روپے میں کیوں نہیں کرتے سو روپے میں تیار ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں ایک دن میں کتنی پروڈکشن ہے ایوریج سات آٹھ لڑکے کام کرتے ہیں تقریباً پانچ سو ایوریج کبھی کم کبھی زیادہ لیکن پانچ سو ایوریج ہے پانچ سو کو ضرب دیں سو سے سو روپے کا ایک پیس ہے تو پچاس ہزار روپے پر ڈے آپ کو راہ مٹیریل کے لیے چاہیے اگر ایک ہفتہ آپ نے راہ مٹیریل اپنا ایک ہفتے کا رکھنا ہے تو آپ کو ساڑھے تین لاکھ روپیا اس کے لیے ریکوائر ہے تو لڑکے کتنے رکھے ہوئے لڑکے کبھی سات آٹھ سات آٹھ لڑکے 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 چار روپے مزدوری دیتے ہیں پانچ سو ضرب چار پانچ چکا بیس اچھا تو مزدوری ان کی ٹھیک بن جاتی ہے اس کو بیچتے کہاں پہ ہیں بیچتے وہیں اپنے ڈسٹیبیوٹر رکھے ہیں اچھا اس کے لیے تو انہی کو ہم دیتے ہیں انہی پہ بیچتے ہیں آپ یعنی دکانداروں پہ ڈائریکٹ مارکٹنگ نہیں کرتے ہم خود نہیں کرتے بہرحال دکاندار اگر آجائے یا کوئی عام سا کسٹومر بھی آجائے تو اس کو دے دیتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں تو یہ جو کلاسک ہے اور سوابی ہے اس کی ڈبیاں اپنے نام کی پرنٹ کروائی ہوئی ہیں اپنی نام کی پرنٹ ڈبی کتنے میں پرنٹ ہو جاتی ہے ڈبی بارہ وارٹ کی پانچ روپے ہیں ابھی تک اور کلاسک اور سوابی دونوں کی پانچ روپے تھی اور اکیس وارٹ کی پندرہ وارٹ کی بی سی ریٹ میں اچھا ڈیس وارٹ کیلئے وہ تقریباً ساڑھے چار روپے کی سات روپے کی اچھا اور ٹوٹل کتنے آئیٹم تیار کرتے ہیں آپ ہم ٹوٹل آئیٹم سات آئیٹم تیار کرتے ہیں سات آئیٹم تیار کرتے ہیں ڈی سی کے ساتھ یہ جو آپ کا اٹھانوے روپے کا آئیٹم تیار ہوا یہ آپ نے ڈسٹریبیوٹر کو پہنچ دینا ہوتا ہے کیا ٹوٹل وارٹ سے دیکھیں ایک سو بیس 20 بیس 22 روپے پر إ thrсز پروفٹی زیادہ نہیں ہے اس میں اصل میں واپسی ہے گارنٹی دیتے ہیں سال کی جو وہ واپس آتا ہے yani سرکٹ وغیرہ جلے ہوتے ہیں تو وہی سب گارنٹی اس پر آجاکہ یعنی آپ ایک سال کی وارنٹی دیتے ہیں اس میں جو جل جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے وہ لوگ آپ کو واپس لاشتے ہیں آپ اس کو ٹھیک کر کے دیتے ہیں ٹھیک کر کے بھی نہیں پورا اس پورا اسی طرح نیا کر اس کو ہم جو اس کو نیا دے دیتے ہیں بلکل ریپلیس کر کے دے دیتے ہیں اس کو ہم پھر ریپیر کرتے ہیں اور جو اس کی مطلب فینشنگ وغیرہ ہے اس کو برابر مکمل کر کے نیا سامان درڈار کے پھر وہ ڈبی موڈی دیتے ہیں یعنی بارانٹی میں آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو ٹھیک کر کے دیں گے آپ اس کو نیا دیتے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں گارنٹی نہیں دیتے ہیں تو یہ جو گارنٹی ہوتی ہے یہ کیسے یعنی اپلی کیبل کیسے ہوتی مثال کے طور پر میں نے آپ سے خرید لیا ہے اور وہ جل گیا تو میں آپ کو واپس کروں گا تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کب لے کے گیا تھا اس کو سال ہو گیا یا نہیں ہو گیا بیسے تو مارکیٹ میں جو سسٹم جل رہا ہے آج تک تو اس میں تو بہت ساری شرائط ہیں واپسی کے لئے جسے ڈبا ہونا ضروری ہے ڈبے کو اوپر تاریخ ہونا ضروری ہے اور جو آئیٹم آپ نے دیا آپ اس کے اوپر تاریخ ہونا ضروری ہے ہمارے ہاں یہ حساب ہے کہ ہم صرف بلب لیا ہے آپ سواوی کا پرنٹ ہونا چاہیے اس پر دوسرا بلب لیے دوسرا بلب لیے اور ایک بندہ اگر بار بار لاتا رہے تو بار بار لائے وہ سال میں تو آپ چینج کر کے دیتا ہے چینج کر کے دیتا ہے اچھا یہ تو بڑی اچھی سہولت ہے بھئی مزیدار سہولت ہے اچھا تو کتنے پرسینٹ واپس آ جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے پانچ سو بلب بیچا ایک دن میں تو اس میں سے کم بیک کتنے کرتے ہیں کہ جو خراب ہو گئے ابھی تک جو ہم نے ٹوٹل حساب لگایا ہے ان ساتھ آٹھ نو مہینوں کا تو تقریباً ہمیں تین پرسینٹ واپسی ٹوٹل کا تین پرسینٹ ٹوٹل کا تین پرسینٹ یعنی آپ کو ہر دن تقریباً پندرہ واپس آ جاتے ہیں نہیں یا یہ میکسیمام ہے میکسیمام اس طرح کبھی زیادہ جاتے ہیں کبھی کام آ جاتے ہیں تو آپ نے اصل میں ان کی بس وہ ریپیرنگ کرنی ہوتی ہے جو خراب ہو جاتے ہیں جی ہاں ریپیرنگ کرنی ہوتی ہے بر ریپیرنگ کے ساتھ بہت کور کام بھی ہوتے ہیں فیرشنگ اس کی واپس لانا اور اس پر سٹیمپ بھی جو ہیں نیا لگانا تاریخ نئی ڈالنا اس پر تو یہ سٹیمپ اور تاریخ کس چیز سے لگاتے ہیں آپ یہ ہم نے ہمیں سٹیمپ مشین اپنی خریدی دی ہے چینہ سے کلی شالمین کتنے کی ملی وہ ہمیں ملی تقریباً پینتیس ہزار تھا پینتیس ہزار پینتیس ہزار اس پہ کوئی بھی چیز آپ پرنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز نہیں ہاں اس پہ آپ پلیٹ اس کی اپنی پلیٹ ہوتی ہے نیچے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے جو مطلب جو کچھ پرنٹ کیا ہوا ہے وہ ہی وہ اٹھا تو اس کے پرنٹ کر دیگا اچھا آپ گلاس پہ لگا سکتے ہیں اس کی بھی wonders شاپر پہ بھی کیا بات کر رہے تھے ہم ہاں واپس ہی تو یعنی اس پہ ٹھیک ٹھیک بنت ہو جاتی ہے اپروکسی میٹلی ایک بلب جب آپ کو واپس ہوتا ہے تو آپ کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اس میں اگر ایک چیز دو چیزیں اندر ہوتی ہیں جو جلنے کا قابل ہوتی ہیں تو اس میں اگر ایک چیز جلی ہے تو تقریباً ساٹھ روپے ساٹھ روپے اور اگر دو چیز ساٹھ روپے تیس روپے ایک چیز جلی ہے تو تیس روپے تیس روپے تیس روپے تیس روپے پہنتیس روپے 35 روپے تک اور اگر دو چینوں جنی ہیں تو 70 روپے تک خرچہ ہو جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ 500 پیسز پر ڈے بکھتے ہیں تو اپروکسی میٹلی 10,000 روپیہ پرافٹ بن جاتا ہے ایسے ہی اب اس میں سے آگے اخراجات جیسے کہ جو واپسی ہو گئی یعنی 15 بلپ واپس آگے تو 12-1300 روپیہ اس کا چلا جاتا ہے وہ بچ گیا 87-8800 روپیہ 9,000 اب ظاہر ہے فیپٹری کا خرچہ بھی ہوگا بجلی کے بل بھی ہوگا کرایا بھی ہوگا اور آپ کے اپنے ایکسپینسز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ انگتے ہیں شکریہ کام کو دل جمعی سے کریں تو اچھا کام کیا جا سکتا ہے بلکل اچھا کام کیا جا سکتا ہے آپ سے اگر کوئی بندہ ڈسٹیبیوشن لینا چاہے تو بلکل قیاد دیں گے کسی بھی شہر شرائط شرائط کیا ہوں گی شرائط مثلا یہ ہوں گی کہ اس کو ہم اعتماد ملیں گے کہ وہ یعنی کس 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 ٹیپ کا بندہ ہے یعنی ہمارا مال زائے تو نہیں جا رہا زائے مطلب وہ آپ کو پیسے دے گا تو ظاہر ہے پیسے دے گا تو آپ سے پرودک لے گا جانا تو وہ ضائع کرے بے شک دریا میں پھینکے ہیں اکثر اکثر ڈسٹیبیوٹر آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مال دیں آپ مال دیں ایک مہینے کا مطلب آپ پانچ لاکھ روپے کا مال دیں اور آپ پندرہ دن بعد پیسے لے لیں اچھا اچھا کریڈٹ والی والی ہے تو وہ آپ کریڈٹ نہیں کرتے ہیں ہاں تو ظاہر ہے جب کریڈٹ کرنا ہی نہیں ہے کام ہی نقد کرنا ہے تو پھر وہ لے کے جائے دریا میں پھینکے اللہ کرے پھینکا ہے سارے اور لے کے جائے ہم سے پھر سمنت میں پھینکے تو اس میں تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے جو بھی بندہ آتا ہے ڈسٹیویشن لینے کے لیے آپ نے تو دیکھیں پیسے لینے اور میٹریل دینا ہے اچھا اب آپ کی ویڈیو دیکھ کے کئی لوگ گئیں گے جی یہ تو پرافٹ زیادہ لے رہے ہیں پھر ریٹ کم کریں پھر کیا کریں گے آپ پھر ہم مطمئن کر سکتے ہیں ان کو مطمئن کر سکتے ہیں جو باتیں ہم نے بتائی ہے اس ویڈیو میں بھی مطمئن کیا جا سکتا ہے اور کیا جا چکا ہے اگر وہ سمجھے تو ویسے ریٹ پہ کوئی کمپرمائز ہو سکتا ہے ریٹ پہ ہاں ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑاتا ہے تو ریٹ بھی تو یہ آپ کے فیکٹری ریٹ ہے یا ڈیلیوری ریٹ ہے یہ ہمارے فیکٹری ریٹ بھی ہیں ڈیلیوری ریٹ بھی ہیں مطلب دیلیوری ریٹ اگر کونٹیٹی زیادہ ہے تو پھر اس ریٹ میں پہنچ دی جا سکتا ہے دیسٹیبیٹر کے بغیر کوئی ٹچ ہے ہم سے اس کی کونٹیٹی زیادہ ہے ہفتے کے اعتباع سے اس کو پہنچ ہی نہیں جاتی ہے صحیح تو یہ ریٹیل کتنے کا ہوتا ہے جو بھی آپ ایک سو بائیس روپے کا دے رہے ہیں دیسٹیبیوٹر کو وہ ایک سو بیس روپے کا ایک سو بیس کا دے رہے ہیں وہ ایک سو پچاس روپے ریٹیل ہے اور دکاندار کو کتنے کا ملتا ہے دکاندار کو وہ تقریباً پانچ روپے وہ اپنا ڈسٹیبیوٹر رکھے پانچ روپے بارہ وارڈ میں رکھے جتنے وارڈ بڑھتے جائیں گے اس میں اس کا پروفٹ بڑھتے جائیں گے اس کا پروفٹ بڑھتے جائیں گے صحیح اپنا فول نمبر دیں گے 0 314 0 314 5 4 5 4 3 3 8 6 9 8 6 9 اب بٹیر فارمنگ بھی کر رہے ہیں آپ ایل ایڈی کا بھی کر رہے ہیں یہ ایل ایڈی کا اثر میں یہ کیانا میں مرکیٹنگ کا اور یہ ساری چیزیں ہیں میں دیکھیں مجھے انہوں نے سن کر لیے ہیں اچھا اچھا تو اس کے علاوہ آپ اب پیٹ بوتل بھی بنانا چاہتے ہیں آپ واشنگ پورٹر بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی کام چھوڑنا بھی جاتے ہیں آپ کوئی کام چھوڑ دیں بتانا ہم چھوڑ دیں گے کرنا چلیں جی بہت اچھی بات ہے بڑا مزہ آیا جی آپ سے بات چیت کر کے اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ٹھیروں خوشیاں تا فرمائے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی شاہد حسین جوئیہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد